بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز پرائیور ڈیمٹیٹ کو ایک بات پر سے خوش آمدید کہیں گے آپ نے اس ریگولر اور ڈیلی کے پروگرام میں مارکٹس اپریٹ میں بات کریں گے آج مارکٹس میں کیا ہوا اور کل کیا تو کواتہ مارکٹ کی کونسے سٹارکس اس وقت ٹاپ موسٹ فیورٹس ہیں جن میں اس رمایہ کاری کرنا ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے دوستو آپ کا اور ہمارا جو رول ہے ایک بروکر کا رول بہت زیادہ ہے انویسٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے ایڈوائز کرنا اس کی سروسز میں شامل ہے کہاں پر ایڈوائز کی جائے کیا ٹارگٹ ہوگا کیا خریدنا چاہیے کیا نہیں خریدنا چاہیے یا اوورال مارکٹ کی کیا آؤٹلوک ہے یہ تمام بروکر کی سروسز میں ہے تو بار کرتے ہیں آج کا انتہائی آہم اور کرٹیکل دن ہنڈنڈ ایکس میں دیکھا گیا اور بے لاخر ہنڈنڈ ایکس جو مچ اویٹڈ سپورٹ تھی اس کو ٹچ کر گیا بلکہ پینی ٹیٹ کیا چار سو بیالیس پوائنٹس کا انٹر ایڈے کسارا اور یہ تمام چار سو بیالیس پوائنٹس کا انٹر ایڈے جو کسارا تھا پچاس پیسے کے ڈیوڈینڈ سے شروع ہوا جو کہ پاکستان پیٹرولیم نے آج ڈیکلیئر کیا اپنے شیئر ہولڈرز کو اینویل میٹنگ تھی اور صرف پچاس روپے توقع سے بہت کم اور بہت ہی کم رہا سیلنگ کا وہ پریشر کریٹ کیا اس نے کہ ہنڈنڈ ایکس آج اہم اور انتہائی اہم سپورٹ لیول جو کہ سکسٹی ایٹ سکسٹی وان پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کا ریٹریسمنٹ لیول تھا سپورٹ کا حالیا ریڈی جو کہ پندرہ اگست کو ہائی رہا اگست سولہ کو تنتالیس ہزار آٹھ سو ستاسی پوائنٹس کا اس کو اگر ہم مارک کریں ایک سٹھ اشاریہ آٹھ پرسنٹ کا سپورٹ لیول جو کہ پندرہ ایٹ بھی ہوا اکتالیس ہزار ایک سو چوون پوائنٹس گٹ کر کے آج رہا لیکن ایونچوری کروسنگ بہت ہی شاندار رہی ہے سپورٹ یہی بہترین سپورٹ ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہنڈنڈ ایکس یہ سپورٹ کافی اہمیت دے گا اس کو پاکستان پٹرولیوں میں جو پریشر کریٹ کیا اکراس تا بورڈ جبکہ میلی اس نے جو پریشر کریٹ کیا وہ وہ ویدن این پی سیکٹر میں تھا جس نے کہ مجموعی طور پر آج اس تین سو پوائنٹس کی کلوسنگ میں ہنڈنڈ ایس کا جو خسارہ تھا مجموعی طور پر ایک سو تائیس پوائنٹس کو اڑا دیا او جی ڈی سی نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا جس کی میٹنگ شیڈول ہے بائیس سپتمبر کو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کرتی ہے مینجمنٹ کتنا پی اوٹ رہتا ہے اور کیا توقعات ہیں سرمایہ مجموعہ کاروں کو اسی اسنا میں سٹاک پاکستان پٹرولیم اپنی تاریخ کی کم ترین سطح جو کہ ساٹھ روپے اکیس پیسے ہے وہاں پر آکر بند ہو گیا ارننگ فلیٹ رہی بہت بڑا جمپ نہیں دیکھا گیا حالانکہ جو سنیریو تھا گلوبلی کروڈ پرائیسز کا بہت زیادہ فنڈمنٹلز کو چینج ہونا چاہیے تھا انفارچنلی سٹاک نے اتنی پرفارمس نہیں دکھائی یہی جو سپورٹ ہے اگر ہم بات کریں اس وقت ریٹریسمنٹ لیول جو کہ اہم اور آج کے اس ہماری ڈسکشن کا ٹاپ پوائنٹ ہے مرکزی نکتہ ہے سکسٹی ایک پوائنٹ ون پرسنٹ کی سپورٹ لیول ریٹریسمنٹ کا اکتالیس ہزار ایک سو چوون پوائنٹس کی سطح جو کہ پینیٹریٹ ہوا اکتالیس ہزار اور آج کا لو رہا اٹھتر پوائنٹس کا پینک تھی اس لیے پینیٹریٹ ضرور ہو گیا لیکن ہم تو کریں گے کہ کل کا سیشن اور خاص طور پر کل صبح کے ٹائم پہلا حاف کافی بہتر امید رکھتے ہیں ہنڈنڈ ایکس کے لیے اپر سائیڈ پر بات کریں تو ہنڈنڈ ایکس کل اکتالیس ہزار پانچ سو کے قریب ہٹ کر سکتا ہے اپنے اپتدائی خواف میں لور سائٹ پر بات کریں تو یہی وہ لیول ہے جہاں پر سپورٹ لے گی اور چونکہ کل فیصلہ کون دن ہوگا اس حوالے سے کنفرمیشن کے حوالے سے کہ ایک سکسٹی ایٹ پوائنٹ وان ایٹ پرسنٹ کا جو ریٹریسمنٹ لیول ہے کتنی اس کو ریسپیکٹ بخشتا ہے ہنڈنڈ ایکس یہ کل فیصلہ ہوگا اور ہماری جو توقعات ہیں موسٹلی یہی ہیں کہ ہنڈنڈ ایکس یہاں سے ایک باؤنس بیک لے سکتا ہے کنفرمیشن کل مل جائے گی فیلحال آج کا جو ٹریڈنگ سیشن رہا وولیم تو لگ بگ بہت زیادہ نہیں پڑ پائے لیکن دوسری طرف جن سٹاکس میں آج ٹریڈ ہوا تین سو چوالیس سٹاکس رہے دو سو سترہ سٹاکس میں آج دراور دیکھی گئی ایک سو ایک سٹاکس میں تینٹوں میں اضافہ جبکہ چھپیس سٹاکس آج انچینج رہے وہی ریٹ جن پر کل وہ بند ہوئے تھے کل کے مقابل میں ہلکا سا چینج ضرور ہے کل ہم نے دو سو بیس سٹاکس میں کمی دیکھی تھی ٹوٹل جو کل ٹریڈ ہوئے تین سو چالیس سٹاکس تھے چینویں سٹاکس نے کل گین کیا تھا جبکہ چوبیس انچینج رہے تھے آج ہلکا سا بیلنس چینج ہوا ہے ایڈوانسرز کی جانب سٹاکس کیا نظر میں رکھنے چاہیے اس وقت ہماری جو اس وقت توقعات ہیں وہ کچھ سٹاکس پر ہیں اور ہم توقع کریں گے کہ مارکٹ میں یہ جو بہیویر ہے جہاں پر پریشر دیکھا جا رہا ہے ہلکا پھلکا پریشر اس کے دران میں ہنڈن ڈیکس میں پوری مارکٹ میں بہت ایسے سٹاکس ہیں جو کہ ایڈورسلی موو کر رہے ہیں بک کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو اور کل ہماری جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں اس وقت جو یونٹی فورس پر تھال لیمٹیڈ پر اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان سیمٹ پر اٹک ریفائنری پر اٹک سیمٹ پر میپلیو سیمٹ اینگرو پولیمر کیمیکلز فوجی فٹلائزر کمپنی ملک ٹریکٹرز اور داودھار کلیس پر آج کا دن کافی ڈیسرپوائنٹڈ رہا خاص طور پر ٹی آر جی پاکستان کے لیے بہت بڑی پرافٹ ٹیکنگ سیدھ آج دیکھی گئی سٹاک میں اور جیسا کہ ہماری توقعاتیں کل سٹاک میں پرافٹ ٹیکنگ جا سکتی ہے اور ویسا ہی آج ہم نے وہاں پر دیکھا کل کا دن بہت کرٹیکل ہے رہتے ہیں کل کیا معاملات رہتے ہیں سٹاک مارکٹ میں ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے کل اسی پروگرام میں نئے تذریعات نئی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے سوفر سیکیورٹیز کو خدا حافظ